امران خان کی عوامی مقبولیت مزید بڑھنے لگی سینئر صحافی حامد میر بھی امران خان کی حمایت میں بول پڑے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھے گئے آرٹیکل میں حامد میر کا کہنا تھا کہ اپنے دور حکومت میں امران خان کے فوج کے ساتھ اچھے تعلقات تھے یہاں تک کہ سیول ملٹری کا عادت بھارت کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف لے جا رہی تھی کہ دوہزار اکیس میں جنرل فیس کی ٹرانسور کا معاملہ فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات کی وجہ بن گیا یہاں تک کہ بی ڈی ایم نے محسوس کیا کہ امران خان کو فوج کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے کپتان کو گھر بھیج دیا سینئر صحافی حامد میر نے مزید لکھا کہ اقتدار سے بدخلی کے بعد امران خان کے فوج مخالف بیانات کو ملک میں قبل از وقت انتخابات کی کوشش تصور کیا جا رہا ہے لیکن اگر امران خان واقعی فوج کے غیر سیاسی کردار کی حمایت کرتے ہیں تو پھر میں بھی ان کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں حامد میر نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں نیوٹرل رہنا نئے آرمی چیف کا سب سے بڑا امتحان ہوگا جنرل آسم منیر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کسی کی طرف داری نہیں کر رہے اور پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کو ازادانہ طور پر ملکی خارجہ پالیسی خاص طور پر بھارت اور افغانستان کے تعلقات کی سمت کا تائین بلا مداخلت کرنے دینا چاہیے آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانیم ہے بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے گا ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا ہے اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر